سینئر صحافی حامد میر نے ہر نئے آرمی چیف کی تائناتی اور ایکسٹینشن سے متعلق بڑا مطالبہ کر دیا حامد میر کا کہنا تھا کہ وطن عزیز میں ایک طویل عرصے بعد سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف مقرر کرنے کی روایت قائم ہوئی ہے یہ روایت آئندہ بھی قائم رہنی چاہیے اور فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیر پر پابندی آئیت کرنے کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ آرمی چیف کے عہدے کو سیاست سے بچایا جا سکے سینئر صحافی نے اپنے تازہ کالم خان صاحب کا فیض میں گزرے دنوں کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایک روز انہیں بتایا گیا کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے اپریل 2022 سے پہلے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے خان صاحب کو دو تہائی اکثریت ملے گی اور پھر آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا یہ کم از کم دس سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا جس کے تحت صرف فوج نہیں بلکہ عدلیہ اور میڈیا پر بھی مکمل کنٹرول قائم کرنا تھا حامد بیر نے کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ جب جنرل باجوا کو اپنے لادلے کے عزائم کا پتا چلا تو وہ نیوٹرل ہو گئے لیکن پھر عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو ہی ایک گالی بنا دیا سینر صحافی کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں خان صاحب نے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تقرری کو بادلے نخواستہ قبول کیا ہے وہ نہ تو قبل از وقت انتخابات کرا سکے نہ نئے آرمی چیف کی تقرری رکوا سکے اور نہ ہی اپنے لانگ مارچ کو کامیاب بنا سکے تاہم صوبائی اسیمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ ان کی اچھی سیاسی چال ہے حامد بیر نے تجزیہ کیا کہ باجوہ صاحب کی رخصتی کے بعد عمران خان کو احساس ہوگا کہ باجوہ تمام تر شکوے شکایتوں کے باوجود ان کے لیے ایک سایا تھے جس نے انہیں دھوپ کی تمازت سے بچائے رکھا جنرل باجوہ کی رٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا ان کے احساسوں کا حساب مانگنے والوں کو اب اپنا حساب دینا ہوگا اور نئے انتخابات یہ حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی ہوں گے لیکن شاید پاکستانی قوم خان صاحب کے فیض سے محروم رہے گی